بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ہوم میڈ ہینڈ سینٹائزر بنانے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں جو بزار سے ہوم میڈ ہینڈ سینٹائزر جو بنے بنائے مل رہے ہیں ان میں اور میرے ہینڈ سینٹائزر میں یہ فرق ہے کہ وہ انٹی بیکٹیریل ہیں زیادہ تر اور یہ جو ہے یہ کیا ہے انٹی وائرل ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے جائب انگریڈینز کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایلو ویرا ڈالیں گے جتنا ہم ایلو ویرا ڈالیں گے اسے ڈبل مقدار میں ہم اس میں الکوہل ڈالیں گے جس کو ہم سپریٹ کہتے ہیں جو کہ عام طور پر ملتی ہے میڈیکل سٹور سے اس کے علاوہ ہم اس میں کیا ڈالیں گے گلیسرین ڈالیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا ڈیٹول ڈالیں گے اور یہ ویٹیمن ای کے کیپسول ہیں جو کہ ایویون کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ کسی بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے ان کو ڈالیں گے ان میں سے جو اس کا ویٹیمن ای ہوتا ہے وہ نکال کے ڈالیں گے اور جو ہم اس میں سپیشلی طور پر جو انٹی وائرل چیزیں ڈالیں گے وہ یہ لیسن اور ادرک کا جو ہے وہ جوس ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دینے کا جوس ہے اب لیسن کے جوس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے پولی فینول کمپاؤنڈ جو کہ انٹی وائرل ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ ہینڈ سانیٹائزر زیادہ تر انٹی وائرل ہوگا اور اس کے علاوہ خوشبو کے طور پر ہم اس میں بادام کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں ارکے گلاب بھی ڈال سکتے ہیں اور یا آپ اپنی مرضی کے مطابق مزاج کے مطابق اس میں کیا ڈال سکتے ہیں لیمو کا ارک بھی ڈال سکتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم جتنا ایک چمچ ہم لیں گے ایلو بیرا یہ ایک چمچ ایلو بیرا لے رہا ہوں یہ ایک چمچ آ جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ چل گیا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہم اسی حساب سے پھر اس میں جو ہے وہ الکول ڈال لیں گے یہ تقریباً جو ہے وہ دو چمچ ایلو بیرا آ گئے ہیں اب اس میں ہم کیا کریں گے چار چمچ چار چمچ اس میں ہم نے الکول ڈال لیں ہیں چار چمچ الکول ڈال لیں کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ میں اس کو مکس کر رہا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ یہ دیکھ چمچ کر لیں ادرگ اور لہسن کا جوز ہم یہ چمچ کر لیں کیونکہ وہ بھی ہم نے دو چمچ ڈالا تھا اس کے لاؤر دو ہی چمچ ہم نے اس میں پودینے کا جوز ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑی سی آدھا ڈھکن کہہ لیں یا آدھا چمچ کہہ لیں وہ ہم نے اس کے اندر گلیسرین ڈالنی ہے تھوڑی سی گلیسری اور اتنی ہی مقدار میں جو ہے ہم نے اس میں کیا ڈیڈول ڈالنی ہے تھوڑا سا اس کے اندر ڈیڈول ڈالنی ہے 100ml میں جو ہم ڈالتے ہیں وہ ہم تقریباً 5 سے 7ml جو ہے وہ ڈیڈول ڈالتے ہیں اور 5 سے 7ml ہی گلیسرین ڈالتے ہیں اس کے بعد ہی خوشبو کے طور پر ہم اس میں کیا ڈالیں گے بادام کا پیل پہلے بھی بتا چکا ہوں خوشبو کے طور پر یہ بلکل تھوڑا سا ڈالتے ہوتے ہیں زیادہ نہیں ڈالتے پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے علاوہ خوشبو کے طور پر آپ کیا ڈال سکتے ہیں اس میں ارکے گلاب اور لیمون کا رس بھی آپ کیا کر سکتے ہیں آخر میں جو ہے ہم کیا کریں گے اس میں ویٹمن ای ڈالیں گے جو ویٹمن ای کی گولیاں جو ہے یہ لے لی ہیں ان کو کٹ کر اس کے اندر یہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور یہ جو اس کا پیسٹ ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا اسی طرح سے دوسری ہے یہ بھی اس کا پیسٹس کے اندر چلا جائے گا اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کو اچھے طرح سے کیا کر لینا ہے مکس کر لینا ہے یہ کوشش کریں آپ کا ایلو بھیرا جو ہے ان سب چیزوں کے اندر کیا ہو جائے اچھی طرح سے مکس ہو جائے جب آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ آپ کی سکن کے لیے بھی بہت پہتا ہے اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کیونکہ اس میں ادرگ کا پولی فینول جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے ادرگ اور لیسن کا وہ موجود ہے جو کہ کیا ہے اور اس کے لیے پودینہ بھی موجود ہے پودینہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے اور انٹی وائرل بھی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے اور یہ یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست اس کے زیادہ دیر پا تک رہنے والا اکثر جو بازار سے مل رہے ہیں وہ بہت ہی جلد کیا ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں اور اس کین کے لیے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس طرح سے آپ سینٹائزر بنا سکتے ہیں موسیقی